بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ایکسپینٹس پریزنٹس بابر حیات شو سیزن ٹو ناظرین اگر آپ امران نظیر کے فین ہیں تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کیونکہ امران نظیر اپنے تمام تر چھکوں چوکوں کے ساتھ ایک بار پھر کرکٹ میں دھماکے دار واپسی کر رہے ہیں اور یہ واپسی کب ہو رہی ہے کس ٹیم میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بڑے ہی ایکسائٹنگ ٹورنمنٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس میں پاکستان کی بھی ایک فرنچائز شامل ہے اور وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے جلد ہی یہ ٹورنمنٹ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ امران نظیر ٹی ٹین لیگ جو کہ ابو زہبی میں اس بار کھیلی جا رہی ہے اور یہ ٹی ٹین لیگ چودہ نومبر سے سٹارٹ ہو رہی ہے چوبیس نومبر تک جاری رہے گی ٹین ڈیز آف ایکسائٹنگ کرکٹ آر کمینگ اہیڈ اور آ رہے ہیں یہ دس دن جس میں زبردست آٹھ ٹیمیں ایک دوسرے سے مدد مقابل ہوں گی اور ان آٹھ ٹیموں کی ڈرافٹنگ جو ہے وہ لاسٹ نائٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور پاکستان کے کرکٹ فینز کے لیے ایک بڑی خبر یہ ہے اور خاص طور پر لاہور کلندرز کے کرکٹ فینز کے لیے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ لاہور کلندرز بھی اس بار اس ٹی ٹین لیگ کا حصہ ہے ٹی ٹین لیگ کا جو فارمٹ ہے یہ ٹین اوورز آسائیڈ فارمٹ ہے یعنی دس دس اوورز کے میچز ہیں اور یہ ابو زہبی کے کرکٹ سٹیڈیم میں اس بار کھیلے جا رہے ہیں اس میں کچھ ٹیموں کی تبدیلی ہوئی ہے پچھلے بار بھی یہ ہوا تھا اور اس میں ایک پختونخواہ کی ٹیم شامل تھی جو کہ کے پی کے سے سمجھ لیجئے کہ اس کا لنک تھا لیکن اب اس بار وہ ٹیم شامل نہیں ہے بلکہ اس بار کلندرز کی ٹیم نے اس میں انٹری دیئے اور اس کے علاوہ ابو زہبی کی ٹیم پہلی بار اس میں شامل ہوئی ہے تو آج کے اس پروگرام میں میں آپ کو کمپلیٹ سکورٹ بتانے جا رہا ہوں آٹ کی آٹ ٹیموں کے تو میرے ساتھ رہیے گا اور غور سے دیکھتے رہیے گا سیو بھی کر لیجئے گا کیونکہ میں آپ کے لیے یہ سپیشلی لے کر کے آیا ہوں کیونکہ اس میں کافی سارے پاکستانی پلیئرز آپ کو ایکشن میں نظر آئیں گے تو کون کون سے پاکستانی پلیئرز ایکشن میں نظر آئیں گے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ٹیم میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں that is ابو زہبی ٹیم ابو زہبی میں انگلینڈ کے این مارگن جو ہیں یہ آئیکن پلیئر ہے اس کے علاوہ پاکستان سے محمد آمیر انگلینڈ سے ہینری گونری اور اس کے علاوہ انگلینڈ کے ہی لیوک رائٹ نیوزیلینڈ کے کوری انڈرسن انگلینڈ سے لیوز گروگری آسٹریلیا سے بین لافون اور اس کے علاوہ شرلنکا کے نیروشن ڈک ویلا ہے اس ٹیم میں انگلینڈ سے ریچڈ گلیسون ہے اور یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے روحان مصطفی یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے ہی رمیز شہزاد اور یونائٹڈ سٹیٹ سے ہیڈن والس جونئر یہ یونائٹڈ سٹیٹ کی ٹیم کے کھلاڑی ہیں اور اس کے بعد دوسری ٹیم جو جس کا سکورڈ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں that is بنگلہ ٹائگرز بنگلہ دیش کے زیادہ پلیئرز ہیں اس ٹیم میں جیسے کی نام سے لگ رہا ہے اس میں کوئی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں ہے لیکن شرلنکا کے تشارہ پریرہ اس کے آئیکن پلیئر ہیں اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے اس میں شامل ہیں انام الحق بنگلہ دیش سے ہی مہدی حسن بنگلہ دیش سے ہی فرہاد رزا اور بنگلہ دیش سے ہی یاسر علی اس کے علاوہ رابرٹ فریلک ساؤتھ افریقہ سے نیوزی لینڈ سے کولن ڈی گرین ہوم اس میں شامل ہیں ساؤتھ افریقہ سے کولن انگرم اور اس کے علاوہ گرنیڈا سے انڈری فلیچر ہیں یعنی ویسٹ انڈین اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ کے رائل روسو ہیں اور قیس احمد افغانستان سے ان کا تعلق ہے آسٹریلیا سے جیمز فاکنر ہیں واؤ اور اس کے علاوہ یونائٹڈ ارب ایمریٹ سے چراغ سوری ہیں بنگلہ دیش سے جنید صدیقی ہیں بنگلہ دیش سے ابو حیدر ہیں اور بنگلہ دیش سے ہی عرفات سنی ہے یہ بنگلہ دیش کی پوری سمجھ لیجئے کہ بنگلہ دیش پیکٹ ٹیم ہے اور اسی لیے اس کا نام بنگلہ ٹائگرز بھی ہے نیکسٹ ٹیم جو ہے وہ دیکن گلیڈیٹرز ہے یہ جو دکن گلیڈیٹرز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ہیدر آباد دکن جو انڈیا میں ہے اس سے منصوب ہے اوویسلی اس کے اونرز شاید وہاں سے ہوں گے اس وجہ سے انہوں نے اپنا نام ہیدر آباد دکن سے رکھا ہے اس کے اندر آسٹریلیا کے گریٹ شین واتسن جو ہیں وہ ان کے آئیکن پلیئر ہیں اس کے علاوہ نیوزیلینڈ کے انٹن ڈاویسچ ہیں اور بن کٹنگ آسٹریلیا سے اور اس کے علاوہ کرن پولرڈ ہیں ویسٹر انڈیز سے انگلینڈ سے ٹیمل میلز ہیں افغانستان کے ظاہیر خان ہیں افغانستان سے ہی محمد شہزاد آسٹریلیا کے فواد احمد پاکستان سے انور علی اس میں واحد پاکستانی ہیں جونائیٹڈ ارب ایمریٹ سے ظہور خان جونائیٹڈ ارب ایمریٹ سے ہی آصف خان اور اس کے علاوہ گیانہ سے اس میں شامل ہیں چندر پول اور اس کے علاوہ انگلینڈ سے میسن کرین ہیں اس میں اور شریلنکا سے بھانو کا راجہ پاکستان بلکل یہ وہی راجہ پاکستان ہیں جنہوں نے پاکستان کے بلے جو بالرز ہیں ان کی خوب دھلائی کی ہے ٹی ٹوانٹی لیگ میں نیکسٹ ٹیم ہے جی دیلی بلز دیلی بلز میں کافی پاکستانی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون شامل ہے دیلی بلز میں جی انگلینڈ کے این مارگن کیپٹن ہیں آئیکن پلیئر ہیں افغانستان سے محمد نبی اس میں شامل ہیں پاکستان سے شویب ملک پاکستان سے سویل تنویر شرلنکا سے کوشال پریرہ انگلینڈ سے عادل رشید پاکستان سے محمد حسنین اور گیانہ سے اس میں شامل ہیں جی شرفین رادر فورڈ یونائٹڈ سٹیٹ سے علی خان پاکستان کے آمیر یامین یونائٹڈ ارب ایمریٹ سے محمد عثمان یونائٹڈ ارب ایمریٹ سے ہی وحید احمد اور اس کے علاوہ نیدر لینڈ سے توبیاس ویزے اس ٹیم کا حصہ ہے نیکس ٹیم ہے جی کرناٹیکا کرناٹیکا کی ٹیم ہے اس کے اندر کون کون شامل ہے اس کے اندر جو آئیکن پلیئرز ہیں گریٹ ہاشم آملہ آئیکن پلیئر ہیں اس کے علاوہ نیپال سے سندی پلمشانے پیٹ براؤن اس کے علاوہ ایون لیویس ہیں اس ٹیم کا حصہ اور کریسک ویلینز ہیں اور جانسن چارلز ہیں روس وائٹلی ہیں آبویسلی اور فیبین ایلن جی ہاں فیبین ایلن جو ہیں فیبین ایلن یہ ویسٹ انڈیز سے ان کا تعلق ہے شاہ پور زادران افغانی اور اس کے علاوہ احمد رضا اور عاصف ممتاز یہ دونوں جونائٹڈ عرب ایمریٹ سے ہیں اور مالن سیمیولز بھی اس میں ویسٹ انڈیز شامل ہیں نیکس ٹیم جو ہے وہ ناظرین وہ میں آپ کو بتانے جانا ہوں that is مراٹھا ٹیم اور مراٹھا ٹیم کے اندر آسٹریلیا کے کرس لن جو ہیں وہ آئیکن پلیئر ہیں اس کے علاوہ ڈیون برائیوو جو ہیں ان کے کپتان ہے اور لاسٹ ملنگا اس میں ہیں جناب اور حضرت اللہ زازہی چھکے لگانے والے نجیب اللہ زادران محمد عرفان دس انشنکا شرلنکا کے ٹی ٹوانٹی کے کیپٹن اس کے علاوہ شیڈوک والٹن اس کا حصہ ہیں اور ونیدو حسرنگا لگ سپنر شرلنکا کے پاکستان میں ابھی کھیل کر گئے ہیں جیمز فلر ہیں اس کے اندر انگلینڈ سے ایڈم لیتھ ہیں انگلینڈ کے اور یونیٹڈ ایراب امریت سے اس میں شراز احمد اور محمد قاسم شامل ہیں اور جو ساتھویں ٹیم میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں that is northern warriors northern warriors جو ہے اس ٹیم میں کون کون شامل ہے یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں ڈیرن سمین ان کے کیپٹن اور آئیکن پلیئر ہیں اس کے علاوہ اس میں انڈرے رسل ہیں وہاب ریاض پاکستان کے اس میں شامل ہیں نکولس پورن کرس گرین اور سیم بیلنگز انگلینڈ کے سیم بیلنگز اور اس کے علاوہ پراوین انڈیا کے اس میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ سیمنز ہیں اور ریاض ایمرٹ ہیں ریاض ایمرٹ یہ بھی western ڈیز سے ان کا تعلق ہے سکندر رضا زمبابوے کے اور اس میں شامل ہیں انیش ٹینڈن یہ بھی UAE سے ہیں آمیر حیات UAE سے اور مارک ڈیل یہ ان کا تعلق western ڈیز سے ہے اس کے علاوہ جو منسی یہ سکوٹلینڈ کے منسی بلکل منسی آپ نے دیکھا ہوگا ان کو اور افغانستان سے کریم جنت اور northern ڈیلینڈ سے پال سٹرلنگ اس ٹیم کا حصہ ہیں اور last but not the least is the kalenders جی ہاں جس کا انتظار تھا آپ کو بے سبری سے کہ kalenders کی ٹیم لاہور kalenders کی ٹیم یہاں پہ صرف kalenders کے نام سے جا رہی ہے اور kalenders کی ٹیم میں آپ کو پتا ہے کہ شاہد افریدی اس کے آئیکن پلئیر ہیں اس کے علاوہ کون کون ہے اس میں پاکستان کے سوہیل اختر نیوزیلینڈ کے لیوک رانچی اس کا حصہ ہیں کرس جارڈن انگلینڈ کے انگلینڈ کے ٹوم بینٹن ٹوم بینٹن جنہوں نے بابر آزم کی ٹیم سمر سیٹ کو دیکھا ہوگا سمر سیٹ کے ساتھ ٹوم بینٹن بھی کھیلتے تھے بابر آزم کے ساتھ اوپننگ بڑے ایکسپلوزیف قسم کے بیٹسمن ہے محمد حفیز اس ٹیم میں کلندر کی ٹیم میں امران نظیر اس کا حصہ ہوں گے یونائٹڈ عرب ایمریٹس سے ماز خان یونائٹڈ عرب ایمریٹس سے ہی ماجد تظہور اور اس کے علاوہ پاکستان کے ہارس روف اس ٹیم کا حصہ ہیں اس ویڈیو میں آپ کو میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل دے دی ہے سارے سکارڈز بتا دی ہیں اب یہ ٹورنمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے چودہ نومبر سے اور اس کے سارے میچز آپ کو لائیو آپ دیکھ سکیں گے آبویسلی ٹین سپورٹس کے اوپر بھی آپ لائیو دیکھ سکیں گے سونی سکس کے اوپر آپ لائیو دیکھ سکیں گے کیونکہ ٹین سپورٹس ان کا میڈیا پارٹنر ہے سو پاکستان میں بھی لائیو انڈیا میں بھی لائیو ہر جگہ یہ میچز لائیو آئیں گے تو آپ ان سب سٹارز کو دیکھ سکتے ہیں انکلوڈنگ امران نظیر انکلوڈنگ شاہد آفریدی انکلوڈنگ محمد آمر لیکن بات یہ ہے کہ کچھ پاکستانی پلئئر اس میں شامل نہیں ہیں کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا کہ بابر آزم اس کا حصہ کیوں نہیں ہے تو یہ بات سوچنے والی ہے آپ کی کونسی ٹیم ہے اور آپ امران نظیر کی کرکٹ کی واپسی کو کیسے لے رہے ہیں کمنٹس میں آئیے اور کمنٹس کیجئے اور اس کے علاوہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پش کر دیجئے بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ